ڈاکٹر صاحب ہونسی ای میلز تے میسیجز پڑھندہ سلسلہ شروع کرتے ہیں ایڈی فور نیوز وچ کافیش لہگا یوگ صدار ہویا ہے ریتکا بلکل ٹھیک تشاول بد رہے ہیں میں انہا دی کار گزاری دی پرشنسہ کردا ہاں ویر عمر ویر سنگھ جی پا میں نمے ہن پر انہا بڑی تیزی نال سکھ رہے ہیں میں انہا نو سجا دے آنگا کہ او اپنے خبران پڑن اتے شو ہوسٹ و جو فرض نبون دوران اواز دی گتی وچ وکھری ما کرن نیلم کور جی دی گیر حاضری کافی محسوس ہندی ہے میں کامنا کر دا ہاں کہ اے نما ورہ ٹی وی ایڈی فور نو ہور بلندیاں بخشے ڈاکٹر صاحب اج میں اپنے پروار نال دو سو میل دور بیکلز فیلڈ کالیفورنیا جا رہا ہاں تاکہ قوم دے ہیرے فلم نو دیکھ سکیے ٹھیک کارج لئی پینڈا جنا مردی لمبا ہوئے سانو پہنچنا چاہیدہ ہے میں واہ گروہ اگے تو اڈی لمبی عمر لئی ارداس کر دا ہاں تو اڈی اگلی پیڈی تس ہی اگلی پیڈی لئی چننن منا رہا ہو او تو انو سن کے ٹھیک دشاول ویک سن سک دے ہن بہت ہی صدکار یوگ صحت ہنجی ڈاکٹ صاحب اے خالصہ پانتھ دے گمنام سپائی ویر جڑے لاس فیگس انہیں وارڈا تو لکھ رہے ہیں انہوں نے بہت بہت انواد اور انہوں نے جو میں کہا ہے کہ آج جو لمبا پینڈا کر کے دو سو میل جا رہے ہیں بیکرز فیلڈ کیلفورنی ہیں جتے قوم دے ہیرے فلم لگی ہے جی میری بھی انہوں نے پہلی ملاقات واشنگٹن ڈی سی چھوئی جدہوں کے منمون سنگھ دی وائٹ ہاؤس آمد دے موقع اسی پروٹیسٹ رکھے اسی وائٹ ہاؤس دے سامنے اور اے اپنے انہوں نے آر بیٹی بھی آئی اور جدہوں نے واک کر کے سامنے آئے اس کیونکہ باقی بھی پروٹیسٹر اتھوں ہی گیا ہوئے سی اسی بھی اتھوں ہی گیا ہوئے سی تو انہوں نے کہا ہے کہ جی میرا این آئے اور میں لاز فیگس تو میری بیٹی ہے تو میں انہوں نے کہا جی تو سی اتھے آئے ہوئے سی بھی تو انہوں پتہ لگ گیا ہے تو سی اٹینڈ کرنا ہے انہوں نے کہا جی نہیں تو سی ایس او ایس دے وچ سچو سچ دے وچ اپیل کیتی سی تو میں نیوارڈا تو پروٹیسٹ دے وچی شامل خون دے لی آئے سو یہ بڑی ٹچنگ سی پارٹ کیونکہ بہت ہوا رسی جنہ تو بہت آس کر دے ہیں جنہ نے ایتھے آکے کدے بڑے بڑے دعوے کیتے جی ساڑے نار دے جڑے نے وہ شید ہو گئے ایسی فرانی فورس تھی ایسی ٹیمکیٹس تھی تو ایتھے او بہت تھے پگوڑے نے جی تو اے جڑے سچ مو چڑے اپنے آپ نو گمنام خالصہ پانس دے شولجر کہنے دے انہیں اننون شولجر میں سمیدہ بھی اہی سٹینٹھ نے اور او اتھے ہوتل دے بچ رکے پروٹیسٹ انہوں نے اٹینڈ کر کے شام رکے اگلے دنوں واپس چلے گے انہوں نے آج بھی جو میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی یہ آل دا وے اتھوں لاز ویگستوں درائیو کر کے اپنے پروار نارڈ بیکنس فیلڈ جا رہے ہیں اور انہوں نے ایون ایس موقع بھی ایس گال نو یاد رکھے کہ انہوں نے جتھے ٹی وی ایٹی فور نو سانو شب کامنا مجھتی ہیں اتھے انہوں نے ہر ایک اے وی ایک جڑی جنہوں اسی کلچر شبد بھی شاید چھوٹا ہوئے گا ہے جنہوں اسی پانت پرست پیار وڑا دل کہن دے ہیں کہ انہوں نے کلے کلے دا ذکر کیتا ہے انہوں نے ریت کور دی پرفارمنس نسر آیا ہے تو انہوں نے کمنٹ کیتا ہے بڑی پولائٹ لی تو اڈی ویکنس بھی پانٹ اوڈ کیتی ہے کہ اسی ہیڈلائن نیوز بڑی ہیں فاسٹ پڑ دے ہو تو انہوں نے آیا بھی کیونکہ تو اڈی رول ٹی وی ہوسٹ وار رہا تھے تو انہوں آواز دے وچھ ٹھہرا دی لوڈ ہے اور اسی طرح نیلم کور نو انہوں نے مس کرن دی گلک ہے کہ انہوں نے بھی ٹربیوٹ دھتی ہے اور انہوں نے ٹی وی ایٹی فور نو اے شب کام ناما دھتی ہے کہ اس نانکشائی ورہ پانچ سو چھتاڑی دے وچھ بلندیاں نو چھون اور اسی سمیدے ہیں بھی اہی ساڑے جڑے اننون شولجر نے اے ساڑی سٹینٹھ نے اے ساڑی انسپیریشن بھی نے باقی جو انہوں نے ساڑے بارے کیا ہے میں تھا اکثر اہی گربانی دی دہ جڑا مہاواہ کیا ہو دہ راندہ ہے کہ ہم رلتے فرتے کوئی بات نہ پوچھتا گر ست گر سنگ کیرے ہم تھا پے وڈی آئی ست گرو دی ہے رنگکار دی ہے جڑا کیریاں نو کیڑیاں نو وڈی آدندے کئی وار جڑے کیڑی ہے اس نو ہاتھی نہ لڑندی ٹکر دندے اور کئی وار جڑے ہنکارے ہوئے وڈے وڈے جنہوں گرو صاحب نے فرمایا کہ سکھی بس ہے مسکینیاں آپ نوار تلے بڈے بڈے ہنکاریاں نانک گرب گلے جڑے بڈے بڈے ہنکاریاں دے گرب نو فنا کر دے اس نو ترتی دے وچ مڑا دن دے سو اسی تاں وہی گرو کلگی تار پاتشاہ دا آسرا تک کے جڑے وڈے دے نظام وڈے دے وڈے دی حکومت زابر حاکمہ دے خلاف جویں ساڑے لاکھ ڈیڑھ لاکھ ویر پہنے سیرنا تان کے کھڑے شہیدیاں انہاں نے پائی ہیں اسی تاں اس ڈگر دے ایک معمولی جو پان دی ہیں جڑے سر دے گئے انہاں دے اسی کیمیں کرز چکا سکتے ہیں ہاں جی یہ ضرور ہے کہ انہاں یاد رکھی ہے کہ سر دے کے جڑی انہاں نے منزل نردارت کی تھی کٹو کٹ او ساڑے خوابان چونا نکلے ساڑے ایکشنز چونا نکلے ساڑے خوابان چونا نکلے اور اسی اپنا بندہ حصہ جڑے اس قومی کا اردی تعمیر والا پائی ہے باقی یہ گرو کلگی تا اردہ برد ہے جیس نو گرو نے تھاپڑا دینے دتا ہے اس نو جو سیوہ چاہے گرو صاحب لیلن دے نے بچتر سنگھ جدو مست ہاتھی انہوں پجا آکے اندر آئے واپس کے لئے چپڑے اور گرو صاحب دے اگے آئے گرو صاحب نے کہا ابھی بچتر سنگھ پجا آئے ہاتھی انہوں کہندے جی ہاں کیونکہ تاڑا حکم پجا آندہ اسی جیسے ہکم کر دے اسے ناگنی دے ہوتے ٹنگ کے میں ہاتھی اندر بھی لے آندہ یہ تاڑی شکتی ہے اسی سمجھ دے گرو دیاں بڑی آئیاں نے اور صدگرو رحمت کر نے بہت بہت تانواد انہوں بھی اس مچے پر وار نو چڑھ دی کلا دین اور اسے ترہی اننون شولجر بن کے پانت دی خدمت پانت دی سیوہ دے جو ٹیرین بہت بہت تانواد اور بہت بہت نمائے مبارک جی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب اس ہی نیکسٹ ای میل پڑھ دے ہوں ڈاکٹر صاحب ساڑی نیکسٹ ای میل ہشیارپورتوں ویر پرم پریت سنگھ جی دی ہے اے لکھتے ہاں ڈاکٹر صاحب واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح میں ایک عمرت تاری سے کھاں میری عمر بائی سال دی ہے میں تو ہنو میں تو ہنو سن دیا دو تین مینے ہو گئے ہن میں بی ٹیک ڈگری کر رہا ہاں تے ٹریننگ تے دلی آیا ہویا ہاں میرے دوست پون دیپ سنگ جی ہن جیڑے تو ہنو اکثر لکھ دے رہن دے ہن او تے میں اکثر تو اڈے بارے گلہ کر دے رہن دے ہاں کہ کمیں تسی قوم دی سیوہ کر رہے ہو اتے جنا دا وشواس دگمگوندہ ہے انہ نو بھی تسی وشواس نال پار دن دے ہو اسیں تو اڈے سکھی صدقت ہوں بہت کچھ سکھتے ہاں میں بابا جرنیل سنگ پر ڈرام والے ہن دی سوچتے پیرا دن دا ہویا اپنے کر لئی یتنشیل ہاں پاپٹر صاحب میرے من وچ ایک سوال ہے میں دلی اپنی ماسی کو رہ رہا ہاں ماسی جی نال ایک بیبیاں دا جتا ہے جو کہ کیرتن کر دا ہے ایک دن او گل کر رہے سن کہ اسیں اپنی بیٹی دا ویا رات نو کرنا ہے اتے امرت ویلے لاما دوا دینیا ہن میں نو اے کچھ ٹھیک نہیں لگیا اس بارے اپنے وچار دسو کے رہت مریادہ انسار اے ٹھیک ہے کہ نہیں انتوچ تو اڈا تے ٹی وی ایڈی فور دے سارے ہی میمبران دا اوپا میں کیمرامن ہون یا ساؤنڈ سسٹم والے کیونکہ اے سب وی ٹی وی ایڈی فور نو سفل بنان لئی اپنا اپنا یوگدان پا رہے ہن بہت ہی تنواد کر دا ہن اسی ٹی وی ایڈی فور رہی سانو ایک جہا پلیٹ فارم دیتا ہے جس رہی اسی اپنے دل دی وچار ندرتے بیچ جک ہو کے رکھ سکتے ہیں واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح ہاں جی ڈاکٹ صاحب پرم بریت سنگھ جی دا بہت بہت انواد انہوں نے سانو لکھے ہے شاہر پورتوں نے ایک کل دلی گیا ہوئے ہن جی ٹیک کر دے نے ودیارتھی نے پانتھنوں پیار کر دے نے سانو بابا جنیل سنگھ خالصہ اپن ڈاوانے ہیں دی سوچ قومی کر خالصتان بران دے لئی یتنشیل نے انہوں نے شلاگہ دے شبد کہنے اسی جو میں پہلا کہا کہ ہٹے ہیں کہ بھی اسی تاں اس رستے دے پان دی ہیں وڈیائیاں ستگرودیاں نے ہن جی اور گر سکھاں کے من پان دی گر ستگر کی وڈیائی وڈیائی ستگرودی کرنی سوب دی ہے ساڑے لیتاں اہی ویر ساڑے شکچن تک نے ارداس کرن کے ساتھ گرو قدم ثابت رکھن کدے کمزوری ڈولنڈ دی جڑیئے گل نہ آئے اہی ساڑی انا تو جڑیئے ایکسپیکٹیشن ہے کہ گرو چرنا جرداس کرن انہوں نے سوال انہوں نے ایک ہے بھی انہوں نے ماسی جی دے کوڑے رکے ہوئے نے اور اپنی بچی دا ویا جڑے وہ امرت ویڑے کرنا چون دے نے رات تو بعد دیکھو اور انہوں نے پوچھا ہے کہ بھی یہ مریادہ دے مطابق آئے کا نہیں میرا خیال ہے انہوں نے حالاں کی لکھیا نہیں پوسیبل ہے کہ انہوں نے ماسی جی دے پروار دے سباند اخند کیرتنی جتے ہیں دے نار ہوئے اخند کیرتنی جتے ہیں دے وچ میں روایت دیکھی ہے میں نو بھی انہوں نے سماگم اٹینڈ کرن دے موقع ملدہ رہے کہ جو دوں رینڈ سبائی کیرتن ہندے رات روں اور میڈ نائٹ تو بعد دا سا دیوار دے کر کے اس ویڑے پھر جڑے انہوں نے پرواران دے جنہوں نے دا انہوں نے کارج ہونا ہند ہے او دوں انہوں نے دا انہوں نے کارج ہند ہے اور بڑے سادہ طریقے دے نار اسی طرح کیونکہ بانی پڑھ رہے چل رہی ہندی ہے کیرتن چل رہا ہند ہے او دے چیئے علامہ پڑھ دے نے جوڑے جڑے نے انہوں نے دا مارائی دے چگر دے چار علامہ لے کے تو پھر سنجی ارداس ہندی ہے کئی باری میں بھی ہند ہے کیونکہ اس پیریٹ چیونا دا امرت سنچار سماغم بھی ہند ہے سو جڑے امرت سنچار بھی امرت ویڑے ہی ہند ہے سو اس ویڑے جڑے امرت بلاکی جنہوں نے امرت دی داعت مڈی ہے او بھی سارے پھر پورے جتے دی شکل دے وچ پانچ پیارے اونا دے اگے ہندے نے او دیوان دے وچ آن دے نے او بھی ایک لوکک نظارہ ہندہ ہے جدہوں کے دوسری ہی وہ سارے ہی کیونکہ جتے دے وچ بہت سارے نام سمرن وارے اور پلے گرسک سنگ سنگنیاں نے سو انہوں نے یہ جڑے اس دے وچ کوئی داج دہیج لینہ دینہ کوئی وادو ملنیاں کوئی پنگڑے ڈانس کوئی پارٹیاں یہ کلچر نہیں ہے حالانکہ جو ریعت مریادہ دے آسپیکٹ تو دیکھی ہے تے سکھ ریعت مریادہ دے وچ بڑے ویروے دینارل جڑی ہیں سیرمنیز بھی نے انہوں نے ڈیفائن کیتا ہویا ہے کہ بھی جے کہ میں ارداس ہوئے پہلا جدوں جنہوں کوئی روکا کہندہ ہے پھر آج کل دیکھو گالے ہیں بھی انہیں کھرچی لیاں چیزیں آگئی ہیں روکے تو کام شروع ہو جاندہ ہے پھر شگن آ جاندہ ہے انہوں نے بچے جائے مالا بھی ہندوان دی لے آگے بار لئی پھر برات ہوئی آج کل پہلا ستا ایڈریس دتا ہندہ ہوتھے پہنچ جاندہ ہے ماں پہ ہوتھے چار جی ہوتھے گردوارے گئے ہوتھے باقی سارے ہوتھے پیلس جڑی ہے دنیں ہی شراب بھی ہوئے ہوتھے ہوتھے پھر رات تک سارا ناچ گانے دے نا دھلے جو بیڑا گھر کھن دے اور ایک ایوریج پروار جڑا ہے ہوتھے جنہیں بچی دا آنادھ کارج کرنا ہے جو لیٹسٹ میں دیکھ دیں وہ بڑے موڈسٹ ایجنیا کے رسمان گھڑائیاں نے ہاں جی انہا چو چاری کے لاکھ رپیہ تھی تو چاری لاکھ رپیہ جڑا خرچ دے اور انہوں بھی موڈسٹ میریج منیا جاندہ ہے جنہیں دوجیاں نے کوئی ہیلیکاپٹر تو اتر رہے ہیں کوئی کسے ہور طریقے ناڑ کر رہے ہیں ایسے ایسے اتھے اپنے دخاوے دے سادن آگئے ہیں سو میں سمیدہ بھی بے شک سکھ رہت مریادہ ملنی کے میں ہوئے اس نو بھی ڈیفائن کر دی ہے شبد کےڑے پڑے جاند ہم کر ساجن آئے جویں سندہ سی پھر جڑا یوزلی انہند کارج ایک ویم بھی ہندہ سی انہ جڑا خافی ٹوٹ گئے بارہ ویتو پہلے پہلے انہند کارج ہو جائے کہاں جی انہند پڑے جاند ہی بارہ ویتو پہلے پہلی نام ہی پڑی جائے ایوی برامن چو آیا سی کہ بھی یہ سورج جڑا بارہ ویتو بعد سوگ دے سماغم ہندے انہوں بھی تسی دیکھو گے بہت سارے جڑے پوگ سماغم نے انتہ مرداس دو تنوے اٹھلان دے نال جوڑے ہے سورج دے انہوں کے امپیکٹ ہے بھی تسی کتھک گلنوں جا کے نبیڑوں گے سو اس کر کے انہند کارج جیڑے نے بارہ ویتو پہلے ہی ہون دی گال سی ہون حالے ہو گیا بھی تھوڑی بہت لیبرٹی پہلے دا ویسے امرت ویڑے انہند کارج دا ویدان اس سنگ سبا لیر دے ویڑے بھی اسٹیبلش ہوئے ایسے ہند کی تین جتے آندہ جدو نہیں ویسی پارٹ اور او دے دو تھن کارنسی ایک سنگ سبا لیر دے ویڑے جہاں اس تو بعد بھی جدو اس صدار ہوئے ایک آلی شکینی بنائی جاندی سی کہ انہند کارج تو پہلنا دونوں ہی جڑے لڑکا لڑکی او امرت تاری ہونے چاہیے نہیں اور کئی ویڑے ہوندہ سے بھی لڑکے نے چکے لڑکی نے نہیں چکے جہاں بی بی نے چکے بی بے نے نہیں چکے کئی ویڑے دونوں نے نہیں چکے سو او دوں سب تو پہلا امرت ویڑے دا جڑا پاٹ سے گیا کہ پنج پیار امرت دا بٹا تیار کر دے سی انہا دونوں شکان تو بعد پنج کا کار تارن کر کے اس تو بعد ہی انہند کارج ہوندہ سی سو اے تا ہڑی ہڑی اگل ٹٹی پھر ہویا جی اقرار لے لو وہ اقرار لے دا سی کہا جی ہاں جی چکیا ہے جی چکیا ہے جی نہیں ہے پھر ان دا سی دسو کنی دیر جی شک ہو گئے پھر وہ بھی گال ٹٹنے شروع ہو گئی پھر وہ پچھنا شروع ہو گیا کہ جی نہیں چکیا ہے تو یہ شک لے نا گال ٹٹھے کی جھاڑ دتی ہون وہ بھی ہٹ گئے کیونکہ جیسے سامنے بیٹھے نہیں ہوتا انہیں بیا کران دے لئے داڑی بڑا آئی ہوندی یا اتھوں ہی اندھکاری تو انہیں نائی دے جانا ہوند ہے وہ شام دی پارٹی چونہیں فیرو بیٹھنا ہوند ہے پورا فوٹو سیشن کرنا ہوند ہے انتا وہ گھرلی مک گئی انتا وہ گھرلی ہوند ہے جی ہونتا وہ سارے میریج پہلا چوند ہے انہیں آٹھ بندے آکے کر کے چلے جان دے انہیں کون کنوں کمیٹ کر دے سو میں انہ دی گھرنو فائنل کرا کہ میں سمجھ دیں کہ بھی اے کوئی رات دی کوئی انہیں آگناڑ فیرے نہیں لینے کیونکہ انہیں شاید پھل اکھا ہوئے کہ جی رات دے بیا دا کانسیپٹ ہے شاید انہیں چوئے آیا ہے کیونکہ ہندو جیڑے نے موسٹی شب مہورہ دوجہ میڈ نائٹ پاس ٹھوندہ ہے ہاں جی سو اے ضرور اس کیرتن پرمپرہ دیناڑ جڑیا ہویا پارٹ ہوئے گئے جہاں گرسکھی پاپنا چونہ دا ہوئے گا کہ امرت ویڑے آسا دی وارت و بعد امرت ویڑے دا انہ دکارج ہونا ہے سو ادھے اچ میں نو نہیں لگ دا کہ کوئی مریادہ دی فلاؤٹنگ ہے رادر جے اس قسم دا سی صرف گردوارہ صاحب جا کے سمپل انہ دکارج کرن دی گھل رکھی ہے گرسکھان دے نالت ہے جڑا تی چاڑی پجا لاکھ روپیہ ہے اور پھر جڑی حیسل سٹریس اس سارے تو باچ سکتے ہیں اور وہ جڑا وادو خرچ ہے جڑے بھی بچہ بچی اپنی زندگی اگے شروع کر دے نے ادھے چون انہ دے کیریئر دے ویڈ چون انہ دی کوئی کریلو نیڈز نوں کسے ہور طریقے نال فلفل کیتا جائے وہ تا ہا 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 ہی 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 ہندہ آئے رشتدار ہوئے جی بہت وضی ہے بہت وضی ہے پنجاب جا کھانے پر اسے ہوئے نے وہ مڑکے ہیں ڈونگ گئے دے ہوتے ڈگے ہوں دے نے جنہیں انہوں میں شبد کی وارتا کہ کمیں پہن دے رہے ہیں ہاں جی تو جو کی ہوں دے وہ سارے چون تو اس فضول خرچی جو جے بچن دا طریقہ یہ ہی ہے کہ بھی سادہ گردوارہ صاحب چھوئے اور میرا خیال ہے امرت ویڈے انہ دکارج دا ہونا کوئی مریادہ دی فلاؤٹنگ نہیں جی ڈاک صاحب ویورز ہن سما ہو گیا ہے بریک دا تسی سرڈینالڈ ایسی طرح بنے رہو اسی مل دیں ایک چھوٹے جے بریک تم بعد